میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر میرے اوپر ان منطریوں کے اوپر ودائکوں کے اوپر ایک بہت بڑی جمعیداری دی ہے دلی کی جنتا نے جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ جمعیداری ہم اکیلے پوری نہیں کر سکتے جنتا کے ساتھ مل کے کریں گے جنتا کے ساتھ مل کے دلی کی سرکار کو چلائیں گے لیکن جس طرح سے دلی کی جنتا کا جس طرح سے دلی کی جنتا کی امیدیں اور آشائیں بڑھ گئی ہیں کئی بات ڈر لگتا ہے من میں اور میں بھگوان سے پرارتھنا کرنا چاہتا ہوں کہ پھل تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ہم سفل ہوں گے کیا سفل ہوں گے یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کن تو ہے پربو ہمیں صدبدی دینا ہمیں ساہز دینا کہ ہم کوئی گلتی نہ کریں جانے انجانے میں کوئی گلتی نہ ہو اور مجھے پوری امید ہے کہ اگر ہم سچائی کے رستے پر چلتے رہے تو انت میں سچائی کی وجہ اوشے ہوگی اور اس پورے سنگھرش میں میں سبھی کو سبھی کے ساتھ کا احوان کرتا ہوں ڈاکٹر ہرشوردن جو بی جے بی کے نیتا ہیں میں انہیں جانتا ہوں بہت اچھے انسان ہیں ان کی پارٹی کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن ڈاکٹر ہرشوردن صاحب اچھے انسان ہیں میں کانگریس بھاجپا انہیں سبھی پارٹیوں کے نیتاؤں سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو واقعی لگتا ہے اپنے دل سے پوچھنا اپنی آتما سے پوچھنا اگر آپ لوگوں کو واقعی لگتا ہے کہ جو ہم لوگ کر رہے ہیں وہ سچائی پہ چل رہے ہیں جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں وہ دیش کے لیے کر رہے ہیں تو اپنی پارٹی کو بھول جانا آپ سب لوگ بھی مل کے دیش کے لیے اس کام کرنا آپ سب لوگ بھی اس لڑائی میں ساتھ دینا ابھی وشواس مت کا پرستاو آئے گا ایک ہفتے کے بعد کانفیڈنس موشن ہوئے گا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وشواس مت گر جائے گا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وشواس مت پاس ہو جائے گا لیکن دوستو ہمیں اس کی چنتہ نہیں ہے وشواس مت گرے یا وشواس مت پاس ہو یہ بہت چھوٹی بات ہے ہم دیش کو بچانے کے لیے چلیں ہیں اگر وشواس مت گرے گا ہم جنتہ کی بیچ میں واپس آ جائیں گے جنتہ اگلے چناو کے لیے تیار ہے اور اگلے چناو میں بھاری بہومت سے جنتہ آم آدمی پارٹی کو جتائے گی ہم یہاں پہ کوئی ستہ لینے کے لیے تو آئے نہیں ہیں کہ جوڑ توڑ کر کے ہم لوگ کہ جوڑ توڑ کر کے ہم لوگ سرکار بنائیں گے ہم کوئی پیسہ کمانے لیے نہیں آئے ہم ستہ کے لیے نہیں آئے ہم اپنے اپنے کیریئر چھوڑ چھوڑ کے آئے ہیں تو وشواس مت پاس ہو یا وشواس مت فیل ہو ہمیں اس کی قطعی چنتہ نہیں ہے چنتہ دوسری پارٹی والے کر رہے ہیں ان میں کافی توڑ فوڑ چل رہی ہے ان میں کافی لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں ساتھیوں انت میں میں کیول یہ کہنا چاہوں گا پچھلے دو سال سے اس دیش کے اندر کچھ بہت ہی عدبوت ہو رہا ہے جب انہا ہجارے جی آئے تھے یہیں پہ انشن پہ بیٹھے تھے سارے دیش کے لوگ سڑک کے اوپر اتر کے آ گئے تھے ایسا کیسے ہوا میں نے بہت سوچا جرور کوئی نہ کوئی قدرت کا چمتکار ہے بھگوان کا چمتکار ہے اللہ کا چمتکار ہے عشور کا چمتکار ہے پچھلے سال جب دامینی کا بلاتکار ہوا سارا دیش سڑکوں کے اوپر آ گیا بلاتکار تو اس کے پہلے بھی بہت ہوئے تھے لیکن پچھلے دو سال سے دوستو کچھ نہ کچھ تو عدبوت ہو رہا ہے اس دیش کے اندر پورے دیش کے اندر ایک عدبوت ترنگ دوڑ رہی ہے دوستو اور مجھے پورا یقین ہے میرا من کہتا ہے کہ آنے والے پانچ سال کے اندر یہ دیش واپس سونے کی چڑیا کہلائے گا